مطلب سالشاہ تین چیزوں سے پہلے تین چیزوں کو بندہ غنیمت جانے غریبی سے پہلے امیری کو غنیمت جانے جب پیسہ ہو تو بندہ اس وقت اللہ کے رسم میں جتنا خیرات ہو سکتا کرے جتنی کوشی ہو کرے جتنا جب بندہ فوت ہو جائے گا تو وہ جو میت جو کرے گی حرص کرے گی امید کرے گی جو خوشم کرے گی اس کے اندر جو خوش ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اللہ مجھے دنیا میں بھیج میں اپنا مال صدقہ کروں یہ نہیں کہے گی کہ میں نفل پڑوں عبادت کروں مال صدقہ کروں اس لیے کہ مال کا جو صدقہ ہے یہ اللہ کے ہاں وہ اس کا عجر دیکھ لے گا اس کا ثواب دیکھ لے گا وہ کہتے ہیں کہ اس بخیل عبادت گزار سے بہت زیادہ بہتر وہ ہے جو سخی گناہگار ہو وہ گناہ صدقہ کے ذریعے وہ نیک ہو جاتا ہے اور جو بخیل ہوتا ہے وہ بخیلی کی وجہ سے وہ نیکی سے دور چلا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہم غزالی رہم طرف ناتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ تواف کر رہے ہیں رو رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روتا ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مال بڑا پیار ہے جب کبھی کوئی کام کے لئے میرے پاس آتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ میری طرف آگ آ رہی ہے یہ مجھے مجھے کچھ دینا نہ پڑ جائے اس کے مقام نہ کوئی آج ہوں مہم غزالی رہم طرف باتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ادھر کھڑے ہو کے اتنا رو اتنا رو کے تو پگل جائے لیکن اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا مولا مجھان سمجھے فرمایا کہ تین چیزوں سے پہلے تین چیزیں غنیمت جانی چاہیے غریبی امیری سے پہلے غریبی سے پہلے امیری کو بندہ غنیمت جانے میں کئی بندوں کو جانتا ہوں مرد ادھر قادمی تھا اس کے ٹرک تھے یہ جو تیل لے کے جاتے ہیں ادھر ادھر لے کے جاتے ہیں کئی سر ٹرک تھے اس نے وہاں پہ کبوتروں کا ایک جال بنایا ہوئے تھا کبوتر رکھے ہوئے تھے اور وہاں پہ ٹرک جب آتے تو ٹرک کو نلانے کے لئے ملازم اس کو ساف کرتے دھوتے ٹرک کو ٹیر شہر پہ وہ برشور سے مارتے تو اس کی عادت اور طرح تھی وہ کبوتروں کے پیچے پڑا رہا پڑا رہا پڑا رہا وہ جوا کھینے لگ پڑا کبوتروں پہ حالت ایسی ہو گئی کہ وہ ٹرک سارے بکل گئے پھر رکشہ چلانے لگ پڑا رکشہ چلاتا چلاتا پھر وہ ایک دفعہ چائے پی اور رکشہ کھڑا کر کے چائے پی اور چائے پی کے پشاف کرنے لگا تو اس کا پون فصلہ نیر میں گر گیا ادھر ہی فوت ہو گیا لاش نہ ملے کوئی کہے ادھر چلا گیا پولیس علیہ کے اغواہ ہو گیا یہ وہ ڈونڈتے 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 وہ بڑی مشکل سے ایک علاقے میں جا کے لاش ملی لاش لے آئے اس کا ایک بتیجہ تھا وہ اس کے نسبت غریب تھا لیکن اس کو یہ شوق تھا وہ کسی نہ کسی کی وہ خدمت کرتا رہتا تھا اب وہ اس کے کئی معاملات بہتر ہو گئے اللہ اس کی آخرت بہتر فرمائے تو غریبی سے پہلے بندہ میری کو قریمہ جانے جتنا ہو سکتا ہے رشتہ داروں سے عزیز و قارب سے جتنا جہاں جہاں پہ مدارس میں آپ فضل کریں